اور بڑی خبر کیوں رہتے ہیں اور بڑی خبر جمہو کشمیر کی پولٹیکس ہے کیونکہ جمہو کشمیر کی پولٹیکس کے اندر پاکستان سے لے کر امریکہ تک کی نظر اس وقت لگی ہوئی ہے اور اس وقت آل پارٹیز میٹنگ جو چبیس تاریخ کو ہونے جاری ہے اس سلسلے میں تیاریاں کی جاری ہیں ادھر دلی کے اندر بھی تیاریاں ہو رہی ہیں اور سرینگر اور جمہو کے اندر بھی پارٹی لیڈرز اور پارٹی کے لیول پر میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے سرینگر کی جہاں تک بات کر رہی تو سرینگر کے اندر آج نیشنل کانفرینس دوبارہ سر جوڑ کر بیٹھی کانگریس کی میٹنگ ہوئی پیپلز کانفرینس کی میٹنگ ہوئی اپنی پارٹی اپنے طریقے سے بیٹھی اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ اگر جانا ہے تو ایجنڈا کیا کچھ ہوگا کس طریقے سے آگے بڑھا جائے گا اور وزیر اظم کے سامنے کن مددوں پر بات جیت ہونی ہے لیکن سب کی نظریں کل پر لگی ہوں گی جہاں پر پیپلز ایلائنز پر گپکار ڈیکلرینیشن یعنی گپکار کے لوگ ایک بار پھر بیٹھیں گے اور حتمی فیصلہ ہوگا محبوبہ مفتی کی اس تجویز پر کہ صرف فاروق عبداللہ اور چند لوگ یہاں سے جائے اور وہ ریپریزنٹ کریں گے پورے جمہو کشمیر کو اس پر کیا کچھ رائے ہوگی یہ کل فیصلہ سامنے آئے گا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیندرے نے ایک ایک کر کے سبھی فارور چیپ منسٹرز ڈیپیٹی چیپ منسٹرز اور پارٹیوں کے ہیڈز یعنی سٹیٹ ہیڈز کو بھی دعوت نامیں دیئے ہیں اور چودہ سے زیادہ لوگوں کے نام دعوت نامیں گئے ہیں جنہیں کہا گیا کہ آپ آئیے آپ کے ساتھ جمہو کشمیر کے ایشو پر بات ہوگی آج نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر نے میٹن کے بعد کیا کچھ کا ذرا سن لیجئے گا اس کے پاس سیدھے چلتے ہیں سری نگر جہاں سے ہمارے ساتھ ہمارے گیس بی جے پی سے بھی جوائن کریں گے اور ہمارے ساتھ امجد بھی جوائن کریں گے تاکہ مزید صورتحال سے ہم روبرو ہو سکے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ان نے فون پہ بھی تبارلہ خیال کیا جو فزیکلی نہیں آ پائے کل بھی کچھ ساتھی آئیں گے کل میرا خیال کرگل سے ساتھی آئیں گے پرسنل جمہو والوں سے بھی بات ہو جائے گی یہ سلسلہ جب مکمل ہوگا تو میرا یہ ماننا ہے کہ ونسٹے ایوننگ تک داکھ صاحب آپ کو خود ہی مخاطب کر کے سارے جو ہے اس ڈیولپمنٹ پہ آپ سے بات کریں گے ہم تب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پہ کچھ بدلہ نہیں جو وہ انہیں بڑے دعوے کیے تھے وہ ہوا نہیں یہ بھی اچھی بات ہے کہ ان کو ریلیزیشن آئے کہ یہاں لوکل مین سٹریم کے بغیر جو ہے معاملہ آگے چلنے والا نہیں ہے ان کی کتنے بھی بلند باگ جو دعوے ہو وہ سب کوکھلے ہوئے آپ خود بھی گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں کوئی اثرات نہیں ہوئے جو وہ دکھا رہے تھے چاند تارے ٹوٹ کے لائیں گے ان دو سال میں وہ کچھ ہوا نہیں جناب ہماری پارٹی کے صدر جا رہے ہیں اور ہماری پارٹی کے صدر کشمیر کے بھی ہیں جمعوں کے بھی ہیں لداک کے بھی بدستور ہیں ہم نے اپنی آرگنزیشن سٹ اپ لداک میں بھی ابھی ختم نہیں کی ہمارا آرگنزیشنل یونٹ کرگل میں بھی ہے لے میں بھی ہے جمعوں میں بھی ہے پنچ رجوری میں بھی ہے کشمیر کے ہر ایریا میں ہے نارت میں بھی ہے سینٹرل کشمیر میں بھی ہے ساتھ کشمیر میں جب ہمارے صدر جائیں گے اس کا مطلب ریپیزنٹیشن پوری ہی جو آرشویل سٹیٹ ہے اس کو مل رہی ہے فیصلہ بودھ کو سنایا جائے گا لیکن باتوں باتوں میں ہی ناصر اسلام وانی صاحب یہ کہہ گئے کہ صدر صاحب جائیں گے ہیں فاروق عبداللہ صاحب جائیں گے اور وہ ریپریزنٹ کریں گے تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کل جب میمبر پارلیمنٹ نارت کشمیر محمد اکبر لون صاحب سے ہم نے پوچھا تھا کہ کون جا رہا ہے کہا کہ تین لوگ جی جا رہے ہیں مشاورت بھی چل رہی ہے فیصلہ بھی سنایا جا رہا ہے لیکن اس بیچ آج کے دن اور کیا کچھ ہوا ہے سیدھے چل دیں جی سری نگر امجد میرے ساتھ ہے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بارتیا جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر بھی جوائن کر چکے ہیں آشی شود صاحب میرے ساتھ جوائن کر چکے ہیں انچار جمہو کشمیر بارتیا جنتہ پارٹی کے ان کے پاس بھی جن سب سے پہلے امجد آپ کے پاس میٹنگوں کا سلسلہ میراثن چل رہا ہے کیا کچھ آپ ابھی تک کے اپ ڈیٹ ہے ناشنال کانفرنس کہہ رہی ہے کہ ابھی میٹنگ ہوگی لیکن فاروق صاحب تو جائیں گے ہی جائیں گے کہیں نہ کہیں اس بات کا اشارہ دے ہی دیا گیا ہے اور کیا کچھ ہوا ہے کہ ان پارٹیوں کی طرف سے پتے کھولے گئے ہیں اپنے دیکھیں لگا تھا میٹنگز کو سلسلہ پیشنے دو تن سے جاری ہے جمہو کشمیر کے اندر کل صبح پیپلز دموکرٹی پارٹی اس کے بعد ناشنال کانفرنس آج دوبارہ ایک بار ناشنال کانفرنس نے میٹنگ بلائی اس کے بعد پیپلز کانفرنس نے میٹنگ بلائی ہے ابھی اپنی پارٹی کی میٹنگ چڑھ رہی ہے مخاری کی صداحات میں کور میمبرز سب ہی پارٹیوں کے لگ بگ اپنے ساتھ بٹھا کر کے میٹنگز کی جا رہی ہیں ہر جگہ پر چرچ لین سے لے کر کے لادشک تک ہر جگہ پر پولیٹیکل ماہ ہو جائے وہ کوئی طرح سے گرمائی ہوا ہے وہیں دوسری طرف اگر نظر دیکھ بیانبازی پر بھی تو پوری طرح سے بیانبازی کی جا رہی ہے جہاں ایک طرف سوکامی صاحب کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے اندر جو کچھلے ڈیسیجنز ہوئے جمہو کشمیر کے اندر جتنے موجود ہمارے پولیٹیکل لیڈر سے جن کو ہم نے اب تک سائیڈ لائن کیا ہے ان کے ساتھ بات کیے بگیا جمہو کشمیر کے اندر ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ ریلائنز کر لیا ہے وہی دوسری طرف یہ کہا کہ جمہو کشمیر کے اندر سٹیٹوں کو رسول کرنا بڑی بات نہیں ہے بڑا بات اوٹرنومی کو واپس لے کر آنا ہے کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر سب سے بڑی چیز اوٹرنومی ہے جمہو کشمیر کے اور اس پر بات ہونی بہت زیادہ ضروری ہے وہیں دوسری طرف اگر اپنا پولیٹیکل پارٹیز کی آئیڈیولوجی اور میٹنگ کو مدنظر رکھیں تو یہ سب سے بڑی چیز ہے دیکھنے والی کی جمہو کشمیر کے اندر سرحے سے لگاتار جس پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے سٹینڈز چینج کر رہی ہے وہ اپنے ہم کہیں تو میٹنگ سے آنے والے جن لوگ ہیں ان سے باتیں کر رہے ہیں اور کنٹینویسی اس فیصلے کو کئی نہ کئی ہم کہتے فائنلائز دیسیجن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کہاں پر کیا کرنا ہے کیونکہ کل رہی ساریخ ہے کل پی اے جیڈی کی میٹنگ ہے اس سے پہلے ناشنل کانفرنس اپنی میٹنگ پتم کرنا چاہتی ہے ناشنل کانفرنس کے ساتھ ساتھ بیری بیپی اپنی لگاتار میٹنگ کر رہی ہے اب اس کی طرف یہ تو ہوئی پی اے جیڈی کی بات لیکن ان کی اپوزیشنز جو کھڑی ہیں جو پی اے جیڈی سے الگ ہوئی پیپلز کانفرنس وہ بھی میٹنگ کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی بھی میٹنگ کر رہی ہے یعنی سب لوگ اپنے جتنے بھی آپ نے کارڈ کی بات کی سارے کارڈ سیار رکھ رہے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے میرے ساتھ بارٹی اجندہ پارٹی کے سینئر لیڈر اور جمہو کشمیر کے انچارج آشی سودسا بھی جوائن کر چکے سودسا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے جی ناشنل کانفرنس کہہ رہی ہے بڑے دیر سے ہی صحیح لیکن اب کیندر سرکار کو اس بات کا اندازہ لگ گیا ہے کہ مین سٹریم پولٹیکل لیڈرز کے بینا پہیا چلانا جمہوریت کی گاڑی چلانا جمہو کشمیر کے اندر مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ کیندر ایک بار پھر باتجیت کرنا چاہتا ہے اتنا وقت گزارنے کے بعد اور اب انہیں اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ دو سال میں کچھ ہاتھ ہی نہیں لگا دیکھیں میں بھارتی زندہ پارٹی کا پروکتہ ہوں بھارتی زندہ پارٹی کا کارے کرتا ہوں اس لیے میں بھارتی زندہ پارٹی کی ہی بات کروں گا بھارتی زندہ پارٹی ڈیموکرٹک ویلیوز کو ترجی دینے والی پارٹی ہے بھارتی زندہ پارٹی کے ہی نریندر موڈی جی کے ہی کارل کارل کھنڈ میں کشمیر میں تھری ٹائر ویبستہ لاغو ہوئی ہے ہم نے تو سب چناؤں ڈیموکرٹک ہوا ہے جب ان کی اچھا ہوئی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا جب ان کی اچھا ہوئی انہوں نے نہیں پارٹیسپیٹ کیا اور جس سمیں ایبروگیشن آف 370 ہوا اور اس کے بعد کے کارل کھنڈ میں بار بار گرہ منتری زی سے جب چرچہ ہوئی تو آپ سب نے ریکارڈ پہ دیکھا گرہ منتری زی نے بار بار اس بات کو ریٹریٹ کیا کہ جب چیزیں ٹھیک ہوں گی تو پرشاہتنیک چیزوں کے ساتھ چیزیں اپنا کورس لے گی اور ڈیموکرٹک ویلیوز کو ہم ترجی دیتے ہیں اسی ناتے سے اسی ناتے سے دھیرے دھیرے پرشاہتنیک چیزوں کو ڈیموکرٹک کرتے ہوئے سبھی نادینیتک دلوں کو کیزر سرکار نے آمنپریس کیا ہے اب اس میں وہ اپنی انٹرپیٹیشن اپنے کور ووٹ کو سادھنے کے لیے کیا نکالنا چاہتے ہیں وہ ان کا وشے ہے انہوں نے پنچائب کے چناؤ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا بعد میں الائنس بنا کے ڈی ڈی سی چناؤ میں پارٹیسپیٹ کیا تو یہ ان کی کال ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمیشہ ڈیموکرٹی میں باتچیت کے دروازوں کو کھلا رکھا ہے آج بھی کھولے ہیں وہ اپنے کور ووٹ کے لیے کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کے لیے اتردائی میں نے اس کا جواب نہیں دے آشید سو سب کیا ریالی وہ سمیں آگیا ہے جب پروسس کو آگے بڑھانا چاہیے کیونکہ اب پولیٹیکل لیڈر جو دلی کے اندر بھی ہے پیچی تم رام اور دیگر لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے اور بھی کہانیاں ہے کچھ انٹرنیشنل پریشیر بھی ہے جس کے لیے ہم یہاں تک جا رہے ہیں کہ کل تک جنہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتی نیشنل ہے انہوں نے کشمیر کو تبا کیا آج ان کے ساتھ ایک آپ آف ٹی بھی ہوگا اور ان کی بات کو سنا بھی جائے گا دیکھیں جو 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 وشے کشمیر کے بیچ پہ کس لی دور میں تین سو ستار کے سمیں پہ نکلے ہے سبارتی جنسہ پارٹی کے ساتھ یہ تو چیدانبرم صاحب یا باقی دل اپنی پوزیشن پہ وہی تو کہتے تھے کہ جب تک 370 ہوگا نہیں ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے وہ اپنے لوگوں کو کیا جواب دیں اس کارن سے یہ سب بیانباجی ہو رہی ہے تو کیا واقعی طور پر سچویشن بیٹر ہوئی ہے اور جو آروپ ان سبی نیتاوں پر ان دو گروں پر تھے مفتیز اور عبداللاز یہ لگاتار کہا جارہا کہ انہوں نے جی جمہو کشمیر کو تباہ کر دیا جمہو کشمیر کی ہر چیز کو ختم کر دیا کیا ان آروپوں سے یہ کلیر ہو گئے ہیں اب پردان منطری صاحب ان کے ساتھ کھلے ہاتھوں مل رہے ہیں گلے لگا رہے ہیں ان کی سجیشنز کو سن رہے ہیں میں تھوڑا کنیکشن کے قارن آپ کے پرشن کو سن نہیں پایا دوبارہ پوچئے ٹھیک ہے میرا سوال سیدھے سے ہے کہ لگاتار یہ کہا گیا کیندر سے بی جے پی کی طرف سے فلور کے باہر بھی پارلمنٹ کے باہر بھی کہا گیا کہ یہ جی دو تین گھر ہے وہاں پر جنہوں نے جمہو کشمیر کی ٹوپو گریفی کو خراب کیا جمہو کشمیر کی پولیٹکس کو خراب کیا اور پھر چن چن کر نام لیے گئے کیا وہ سارے آروپ اب کلیر ہو گئے ہیں اب ان کے اوپر ایسے الزام نہیں ہے دیش دروں کے دیش کو بیچوک کے اور دسترہ کے جو 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 بشے جن سمی پر تھی ان کے سندرد میں تو وہ سپنے آپ نے کام کرے گا چودہ لوگوں کو اس کے لیے چودہ سے کچھ زیادہ لوگوں کو اس کے لیے کیندر سرکار کام انتر ہے اگر آج کی ناجبی تکل ہے ان کی ریلیسی چنانب نے کتنی تھی وہ سب کے ساتھ کتنے بوٹ ملے کس نے کتنے کینڈیٹیٹ کچھا کر پائے کون پورا ایلائنس بنا کے چارتو سپر بھی نہیں لرپایا میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ ایک بات کیا دھیان رکھنے کی ہے سرینڈر موڈی جی کا پسطب ہے ان کی فالیسی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس کے انترگت جو بھی آج کے راجلیتک دل ہیں ان سب کے لیے سرکار پرسٹ اوپن کیا ہے یا ان کیا کام ہے اپنے اپنے آپ اپنے آپ کو کیس پہ سامل کر لیں باہر نکال لیں یہ ان کا وشہ ہے اچھا 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 یہ بتائیے گا جب بھی بیٹھے کے ہوتی ہیں تو ایک سیٹ ایجنڈا ہوتا ہے ہم نے بات کرنی ہے تو اپن تو نہیں ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں پر ہم نے آپ کی بات کو سننا ہے آپ کی سجیشنز کو لینا ہے اور کے اندر اپنے طریقے سے بتائے گا آج لگا تھا ہے یہ کازر کی بات جیت تو ہوگی جی لیکن ایجنڈا نہیں ہے اس میں جی ایجنڈا لیس یہ بات جیت ہو رہی ہے راجنیتی میں بھارت دیموکریسی میں سب دلوں کو مل کر راجے کے وقات کے لیے راجے کی ڈیولپمنٹ کے لیے راجے کی جنتا کی بہتری کے لیے اس کووڈ کا ایسے سیٹ اپنے بیشے ہوں گے اس لیے سرکار نے ابھی ان راجنیتی دلوں کو بھولایا ہے وہ راجنیتی دل سرکار کے سرکار کے سمپرک میں ہیں ان کا جو بیشے آگے نکلیں گے آپ کے سامنے انپولڈ ہوں گے تو ریسٹوریشن آف سٹیٹھوڈ اور دسترہ کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی ڈسکیشن ہوگا ابھی تو سرکار نے ایسا کچھ نہیں کہا ابھی تو یہ سرکار ہے کہ ری آرگنائزیشن کے بات جمہو کشمیر ایک یوٹی ہے اور یوٹی کے سبھی نیتاؤں کو سرکار نے چرچہ کے لیے بھولایا ہے ابھی تو سرکار یہی ہے بہت شکریہ جی آشیر سود صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے فیلال ایجنڈا نہیں ہے اور جو ایجنڈا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ہم حالات کو جاننا چاہتے ہیں بات سننا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں انہیں سب کا ساتھ اور سب کا وشواس لیکن پہلے پانچ اگست کے بعد جو بڑی باتیں تھیں جو بڑے نارے تھے ان کا سوال اور وہ جو سوال اس وقت اٹھائے گئے تھے کیا ان سوالوں کا جواب ملا نہیں ملا کمیٹ باکس میں ضرور ہمیں لکھیے گا فیلال پہلے پہلے